جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل بردواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کام شریحر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کام شریح نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے بیتے کرومی درشن دے ویم سر کام آرشد دے ام مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آیو آرگ یا ایشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جہنتی منگلہ کالی بدر کالی کبالینی درگا شما شیوا داتری سوا ہا سدا نمستو تے ام سرمنگل منگلی شیوے سروہ سادی کے شرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے امارمہ برمانی جائے جائے سیتارہ دھا رکھ منی جائے جائے نمو نمو درگے سکھ کرنی نمو نمو امبے دکھ ہرنی مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سرشوری ہری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے دیو رادہ ٹوشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی کہ ادھے نو درگا کا سمیے چل رہا ہو یا کوئی بھی پوجہ پاٹ کر رہے ہیں اپن کوئی بھی انوستان لے لیا ہے یا انوستان کر رہے ہیں ادھارن کے لیے بارلو نو درگا کا سمیے ہے اور اس سمیے آپ کے پریوار کے دوارہ اکھنڈ جود کی اسٹھاپنا کی گئی اور گھٹ اسٹھاپنا بھی کی گئی جوارے بھی لگائے گئے ہیں باڑی بھی لگائی گئی ہے اور اسی دوران بیچ میں نو درگا کے بیچ میں کسی کی پریوار کے سردسے کی کسی کی مرتی ہو جائے تو کیا پوجہ کھنڈیت ہو جائے گی اس عوستہ میں کیا کرنا چاہیے ہندو سناتن دھرم میں ایسا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پوجہ کر رہے ہیں اور پوجہ کے دوران جب تک پوجہ پوری پرن نہیں ہوتی ہے اس دوران جدی کسی کی مرتی ہو جائے تو سوتک لگ جاتا ہے سوتک پاتک یعنی اس دوران اسوچتہ آ جاتی ہے اور اسوچتہ آ جاتی ہے تو اسوچتہ میں کوئی بھی پوجہ پاٹ نہیں کی جاتی ہے اب اسوچتہ کا مطلب ہو گیا اسری پورش کے ملن کو بھی اسوچتہ بولتے ہیں تو جب تک اسری پورش جدی راتری کو سہواز کرتے ہیں اور مل جاتے ہیں تو دوسرے دن جب تک وہ سرد ہو کر کے اسری شدد اسرد ہونے پر ہی اسری شدد ہوتی ہے اسنان کرنے پر اور پورش بھی اسنان کرنے پر شدد ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ پوجہ پاٹ کر سکتے ہیں دوسری اشددتہ آتی ماسک دھم کی اشددتہ اس اشددتہ کے دوران بھی اسری کو جب تک وہ پورو لپ سے شدد نہ ہو جائے پوجہ کرنے یوگے نہ ہو جائے یعنی سات دن پورے نہ ہو جائے اس کو پوجہ نرچن نہیں کرنا چاہیے دیپک اگربتی نہیں لگانا چاہیے اور تیسری اشددتہ ہوتی کسی گھر میں کسی کے بچے کے جنب ہونے پر اشددتہ اپن نہ ہوتی ہے اس دوران بھی الگ الگ جاتی سماج دھرم اور کرم کے انصار کچھ سمجھ نردھاریت کیا گیا اتھے سمجھ کی اشددتہ رہتی ہے اور ایک اشددتہ ہوتی کسی کے مرتی ہونے پر اشددتہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جنب دھاری برامن کے لئے الگ ہے مندیل میں پوجہ کرنے کے لئے الگ ہے اور دوسرے سادان برامنوں کے لئے الگ نیم ہے ویشوں کے لئے الگ نیم ہے چھتریوں کے لئے الگ نیم ہے سدھ لوگوں کے لئے الگ نیم ہے تو ان نیموں کا پالن کریں اشددتہ میں تو پوجہ بلکل بھی نہیں کی جاتی ہے اب یدی آپ نے اکھنڈ جوت لگائی ہوئی ہے جوارے لگائے ہوئے ہیں کلس اسطاپنا کی ہوئی ہے گھت اسطاپنا کی ہوئی ہے اور یدی ایک پریوار میں کسی ورتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہاں پوجہ کھنڈت ہو گئی آپ یہ مان کے چلیں آپ کو پوجہ نہیں کرنا ہے اب یدی آپ کے ہی کچھ اسی مکان میں اسی میں کسی کی مرتی ہوئی ہو اسی کے اندر آپ نے جوارے لگا رکھے ہو اور گھٹ اسطاپنا کر رکھی ہو تو بہاری وقتی سے بھی پوجہ نہیں کرانا چاہیے اور یدی آپ کے کل میں کئی دوسری جگہ اس گھر کے بہار یدی کوئی پریوار کے سدستے کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ کسی بہاری وقتی کو یعنی کسی پندیت کو پوجہاری کو شاستری کو یا آپ کے مطرگن کو آپ پوجہ کے لئے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اکھن دیپک لگایا ہوا ہے اس کی دیکھرے کا آپ کرنے تو وہ جوت کو بڑھا دے گا اس کے اندر تیل گھی وغیرہ ڈال دے گا جوارے رکھے ہوئے تو ان پہ جو جل سنچن کرنے کا کام ہوتا ہے وہ جل سنچن کرنے کا کام کر سکتا ہے پر دوسری جس کے جوارے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو اٹھانے کا کام کی کسی دوسرے وقتی سے ہی ہوگا آپ کے پریوار کا کوئی صدق سے اس میں شامل نہیں ہوگا پندو ایک اور ویشش بات ہمارے یہاں شاستر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا انوستان کیا جائے کوئی بھی یگ کیا جائے کوئی بھی نو درگا منائی جائے یا ویشش پوجہ کی جائے تو اس کے اندر پوجہ کرنے کے پہلے ناندی شراد کرم کرنا چاہیے تاکہ اس دوران بیچ میں یدی کوئی بھی اشدتہ ہو جاتی ہے متیو کا سو تک ہو جاتا ہے تو اس کا دوش نہیں لگتا ہے ہم آپ کہیں گے صاحب ناندی شراد کرم ہم پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ سمجھو کسی بھی جانکار جوتی شاہ چار برہم من سے کسی شاستری سے بات کرو کہ ناندی شراد کرم کیا ہوتا ہے تو بتائے گا کہ ناندی شراد کرم کیا ہوتا ہے تو میرا ویچار تو یہ ہے کہ ہر منوشی کو نو دلگا کی انوشتھان کے پہلے اماوسیا کے دن ناندی شراد کرم کر کے ہی انوشتھان پرانم بھی کرنا چاہیے تاکہ یدی فریوار میں کسی ویکتی کی متی ہو جاتی کسی کا جنم ہو جاتا ہے تو سو تک نہیں لگتا ہے پا تک نہیں لگتا ہے اس کی پوجہ کھنڈیت نہیں مانی جاتی ہے وہ پوجہ کرنے کا ادھیکار رکھتا ہے پراندو یدی کسی نے ناندی شاد کرم نہیں کیا ہے تو پوجہ کھنڈیت مان لی جاتی ہے آپ کو اشور کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بھگوان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے جواروں کے ہاتھ نہیں لگانا ہے ہاں آپ ورت اپواس رکھ سکتے ہو آپ بھگوان کا نام لے سکتے ہو ماتہ رانی کا نام انگنت ماتہ رانی کا نام لے سکتے ہو پراندو آپ کو جوت نہیں جلانا ہے اگربتی نہیں جلانا ہے پوجہ نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایسی کریا نہیں کرنا ہے جو پوجہ کی شرنی میں آتی ہو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو شنکہ کا سمادھان ہو گیا ہوگا ماتارانی آپ کو ویویق دے تاکہ آپ نو درگوں میں ماتارانی کی سیوہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں نمستے اصو مہامائشری پیٹے شور بھویتے شنک چکر گدہ ہستے مہا لکشمی نمستے گروڑا روڑے کولا سرو بھینگری سرپاپھرے دیوی مہا لکشمی نمستے صدی مدھ پردی دے بھکٹی مکٹی پردانی مند مرد سدہ دیوی مہا لکشمی عدیانتر ہیتے دیوی عدی شکٹی مہشوری یوگجی یوگ سمبو تے دیوی مہا لکشمی نمستے اسطلشچ مہارو دے مہا شکٹی مہدرے مہا پاپ ہرے دیوی مہا لکشمی نمستو دے پدماسن اسٹیتے دیوی پرم رم سروبینی پرمیشی جگن ماتر دیوی مہا لکشمی نمستو دے سویتاں بردھارا دیوی نانا الانکار بھوشی دے جگت اسٹیتے جگت ماتر دیوی مہا لکشمی نمستو دے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سوریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی عمریم دردرگائی نمہ